ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ سواغت ہے آپ سبی کا ہمارے چینل ڈبل ایم ڈبل ایس نیٹورک میں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ساؤت افریقہ اوڈ میچ جو کی ایچ ایل اور ڈبل اے آر ٹیم کے بیچ ہونے والا ہے تو اس میچ کی ڈریم لیون ٹیم آپ کو بتانے والے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا اور چینل کو ہمارے سبکرائب کرنا تو دوستو ٹائم ویش نہ کرتے ہوئے سیدھے ویڈیو پر چلتے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ ٹیم میں کوئی بھی چیننگ ہونے پر اس کی اپ ڈیٹ یا فائنل ٹیم سب کچھ ہم اپنے ٹیلیگرام چینل پر دیتے ہیں تو آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل پر جوئن ہو جائیے لنک آپ کو نیچے ڈسکریپشن میں دیا گیا ہے تو دیکھیں ہاں وکٹ کیپر کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے وکٹ کیپر مل جاتے ہیں سیکنڈ کلوٹ ریکلٹن اور وانڈین برگ چار اپشن مل جاتے ہیں آپ کو جس میں سے یہاں پر سیکنڈ سب سے زیادہ بیشٹ اپشن ہے ریکلٹن اسمول لیگ گرانڈ لیگ دونوں میں لیں ریکلٹن کو ضرور ہی لیں بہت زیادہ اچھی فارم میں چل رہے ہیں آج کل اور اس کے بعد یہاں پر سیکنڈ ہے یہ بھی اسمول گرانڈ لیگ دونوں کے لیے ہی بہتر اپشن ہے انہیں بھی آپ ضرور لیں اور وانڈین برگ نے بھی پچھلے میچ میں بہتی گزب کا پردرشن کیا تھا تو آپ انہیں بھی چاہیں تو اسمول لیگ میں لے سکتے ہیں وانہ گرانڈ لیگ میں تو ضرور ہی لیں اور کلوٹ کو گرانڈ لیگ کی کسی ایک ٹیم میں یوز کر سکتے ہیں یا چھوڑ سکتے ہیں آگے بات کرتے ہیں بیٹنگ سیکشن کی یہاں پر دشن مل جاتے ہیں آپ کو وانڈر دشن یہاں پر وانڈر دشن ابھی تک اپستیت نہیں تھے اور ریزہ ہینڈرکس بھی لیکن ہو سکتا ہے کہ کل کے میچ میں یہ اپستیت ہو جائیں کیونکہ انٹرنیشنل میچ بھی چل رہے ہیں ان کے تو وہاں بیزی تھے فیلال آپ چھوڑ کر چلئے مجھے نہیں لگتا کہ یہاں اپستیت ہوں گے مورے کو آپ بالکل لیں اسمول لیگ گرانڈ لیگ دونوں میں لے کر چلیں مورے کو اس کے آگے بابوما یہاں پر اپستیت نہیں ہے ڈی ہینڈرکس کو گرانڈ لیگ میں لے سکتے ہیں اور میرائز کو بھی گرانڈ لیگ کی کسی ایک ٹیم میں لے سکتے ہیں اس کے آگے یاسین والیے مل جاتی ہیں یاسین والیے کو آپ اسمول لیگ گرانڈ لیگ دونوں میں لیں دونوں کے لیے ہی بہتی بیسٹ آپشن ہے یاسین والیے اور بیڈز کے کو آپ گرانڈ لیگ کی کسی ایک ٹیم میں لے سکتے ہیں کیوں شیلے کو یہاں پر اسمول لیگ گرانڈ لیگ دونوں میں لے سکتے ہیں اس کے آگے نگوپے مل جاتے ہیں نگوپے کو گرانڈ لیک کی کسی ایک ٹیم میں اور ویسے ہی ریپولانا کو بھی گرانڈ لیک کی کسی ایک ٹیم میں لے سکتے ہیں اس کے آگے ریچارڈز اور ڈیٹس ویل کو ابھی موقع نہیں ملا انہیں چھوڑ دیجئے آگے آل راؤنڈر سیکشن کی بات کرتے ہیں آل راؤنڈر میں آپ کو یہاں پر سب سو پر مل جاتے ہیں اسمٹ یہ اپستیت نہیں ہے یہاں پر انہیں چھوڑ دیجئے پیریٹوریس کو بھی فلال چھوڑ پھر اور گیہمانے کو بھی چھوڑ دیجئے گوامانے اور کیس مٹ کو بھی ابھی موقع نہیں ملا چھوڑ دیجئے اس کے آگے پورٹ گیٹر مل جاتے ہیں کافی بہترین اپشن ہے انہیں آپ ضرور لیں اسمول لیک گرانڈ لیک دونوں میں لے کر چلیں پورٹ گیٹر کو اس کے آگے لبے لبے کو بھی آپ اسمول لیک اور گرانڈ لیک دونوں میں لیں دونوں کے لیے ہی بہتر اپشن ہے لبے ملڈر کو فلال چھوڑ دیجئے اور نیاکو کو اسمول گرانڈ لیگ دونوں میں لے سکتے ہیں دونوں کے لیے ہی بہتر اپشن رہنے والے ہیں اس کے آگے بات کریں تو یہاں پر دیکھیں یہ تینوں اپشن فلال چھوڑ دیجئے انہیں بھی یہاں پر موقع نہیں ملا ہے آگے بات کرتے ہیں یہاں پر بولنگ سیکشن کی جہاں سب سے اوپر آپ کو مگالہ مل جاتے ہیں مگالہ کو آپ گرانڈ لیگ کی کسی ایک ٹیم میں یوز کر سکتے ہیں برچ کو گرانڈ لیگ میں ضرور لیں اور بی ہینڈرکس کو بھی گرانڈ لیگ میں ضرور لیں برچ اور ہینڈرکس گرانڈ لیگ کے لیے ٹھیک ٹھاک اپشن رہنے والے ہیں اس کے آگے نوٹ جہاں پر اپستیت نہیں ہے اور والٹر یہ بھی اپستیت نہیں ہے سمپالا کو کسی ایک گرانڈ لیگ میں یوز کر سکتے ہیں اس کے آگے لانگا کو چھوڑ دیجئے پونگولو گرانڈ لیگ کی کسی ایک ٹیم میں لے سکتے ہیں اور سیبوتو کو بھی کسی ایک گرانڈ لیگ میں لے سکتے ہیں فورٹیون کو چھوڑ دیجئے فورٹیون اور اس کے آگے مل جاتے ہیں فنگیسو فنگیسو کو آپ سمال لیگ گرانڈ لیگ دونوں میں لیں دونوں کے لیے ہی بہت زیادہ بہترین اپشن لینے والے ہیں بہت اچھی بولنگ کر رہے ہیں آج کل تو انہیں ضرور لیں اس کے آگے ڈی میتھیوز اسمال لیگ گرانڈ لیگ دونوں میں لے کر چلیں انہیں ڈیسی کو کو چھوڑ دیجئے کلرک کو چھوڑیے اور اس کے آگے اسٹرمین کو بھی میرے ساب سے چھوڑی دیں انہیں اور پیڈیٹوریس کو چھوڑیے اس کے آگے ہوکن مل جاتے ہیں گرانڈ لیگ میں ضرور لیں گرانڈ لیگ کے لیے ٹھیک ٹھاک اپشن ہے اور اسٹرمین یہ تو بہت زیادہ بہترین اپشن ہے گرانڈ لیگ کے لیے تو آپ انہیں اسمال لیگ میں بھی لے سکتے ہیں تھوڑا سا رسکی رہے گا بس باقی گرانڈ لیگ میں تو ضرور ہی لیں تو دیکھیں دوستو یہاں تک آپ کو سبھی پیلئر کی نیوز ملی اب آگے ہم آپ کو اپنی ٹیم چن کر دکھاتے ہیں ہم کیا ٹیم چننے والے ہیں تو دیکھیں وکیٹ کیپر سب سے پہلے یہاں پر سیکنڈ اور ریکلٹن دونوں کو چن لیتے ہیں باقی وان ڈین برگ کو بھی چن سکتے ہیں کوئی دکت ہوگی تو بیٹس مین میں آتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے مورے کو چنتے ہیں یاسین ویلے کو چنتے ہیں اور کیوشیلے تین بیٹس مین لینے ضروری ہیں اس لیے تینوں چنتے ہیں باقی اولڈ راؤنڈر اولڈ راؤنڈر میں یہاں پر دیکھئے سب سے بہترین پورٹ گیٹر اور لبے ہونے والے ہیں اور نایا کو بھی کافی بہترین اپشن رہنے والے ہیں بولنگ سیکشن میں آتے ہیں یہاں پر بولنگ سیکشن میں بات کریں دیکھیں سب سے پہلے تو یہاں سے ہم لیتے ہیں فنگیسوں کو اور اس کے بعد پھر یہاں پر بہت سارے اپشن ہیں آپ کے پاس کسی کو بھی لے سکتے ہیں زیادہ بیشٹ اپشن بتاتے ہیں ہم آپ کو زیادہ بیشٹ کے لیے یہاں پر میتھیوز لیجئے اور آپ نیچے چاہیں تو آپ ایش ٹیٹ کو لے لیں ٹیٹ کو لیں یا پھر آپ اوپر سے کسی کو لینا چاہیں تو یہاں پر برچ کو لے لیں فیلال ہم ہینڈرکس کو لیتے ہیں تو دیکھئے دوستو یہ ٹیم چنی ہم نے کیپٹن ووئس کیپٹن دیکھ لیجئے کیپٹن یہاں سے ریکلٹن کو چنتے ہیں بہت زیادہ بیشٹ اپشن ہے ریکلٹن تو ریکلٹن کو کیپٹن چنتے ہیں اور ووئس کیپٹن کیوں چلے ووئس کیپٹن کیوں چلے اور کیپٹن ریکلٹن کو چنا ہے کیونکہ بہت زیادہ بیسٹ اوپشن رہنے والے ہیں یہ دونوں باقی آپ گرانڈ لیگ میں چاہیں تو یہاں سے سیکنڈ اور یاسین ویلے مورے پورٹ گیٹر یا پھر یہاں پر آپ لبے نیا اور فنگی سو ان میں سے بھی کسی کو کیپٹن ووئس کیپٹن چن سکتے ہیں کافی بہترین اوپشن رہنے والے ہیں یہ کیپٹن ووئس کیپٹن کے لیے تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا اور چینل کو ہمارے سبکرائب کرنا ساتھ میں ٹیم پریوی دیکھا دیتے ہیں آپ کو یہاں پر وکیٹ کی پر سیکنڈ اور ریکلٹن دونوں وکیٹ کی پر ہیں ریکلٹن کیپٹن ہے بیٹس مین یاسین ویلے مورے اور کیوشیلے ہیں کیوشیلے یہاں پر ووئس کیپٹن ہے آل راؤنڈر نیاکو پورٹ گیٹر لبے ہیں اور بولر ہینڈریکس فنگیسو اور مہتھیوزیں تو دیکھیں دوستو یہ ویڈیو ہم نے بتائیے بنائی ہے ٹیم آپ کو بتائی ہے پوری آپ اس ٹیم سے کوئنٹیش جوئن کریں اور فائنل ٹیم آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چینل پر اپ ڈیٹ مل جائے گی تو ٹیلیگرام پر جڑے رہنا اور اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا اور چینل کو ہمارے سبکرائب کرنا